الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول القرآن وعلى علیہ وآصحابہ اجمائن حزیز تو ربا ہمارا آج کا جو کلاس پر موضوع ہے پچھلے کا تسلسل ہی ہے کہ اسلامی جو ہیومن پرسنیلٹی ان اسلامی پرسپیکٹیو اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ کونسی کوالٹیز ہیں جو ہیومن پرسنیلٹی کو اسلام آجز کرتی ہے اس کو ڈیویلپ کرتی ہے اس کو پروموٹ کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا فِي الْوَرِّ وَالْبَحَرَ ہم نے انسان کو بنی آدم کو آدم کے اولاد کو عزت دی اور اس کو خشکی اور برتری میں اس نے کو اٹھایا دوسری موقع پر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِیلِ انسان کو ہم نے بہترین اچھے انداز میں پیدا کیا تو یہ سارے بتانے کا اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ انسانک شخصیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر اور اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دیا ہے کہ جو تعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کا اظہار کرو ان کو استعمال کرو وہ آپ ہی کے لیے ہیں تو انسان جو میں اپنے ان کوالٹیز کو جو اللہ نے ذکر کی ہیں یا جس کا اس میں ہم ذکر کر رہے ہیں ان کو فالو کرے گا تو انسان کی جو شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یقیناً باعزت ہوگی ان کا مقام و مرتبہ بڑھے گا لوگوں کی نظروں میں بھی عزت بڑھتی ہے معاشرے میں ان کا مقام بلاند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اصل میں یہ سب جو ہے نا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ادھر ادھر کی گونی جائش ہوگی مثلا ریاکاری یہ وہ تو ریاکاری تو بزاعت خود اخلاق رضائل میں سے ہے تو اس سے تو شخصیت اور برا اثر پڑے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے علامہ ایک بار رہے ہیں تو اللہ علیہ نے مطرف جواب شکوا میں اس کے بارے میں یہ کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر یعنی وہ لوگ تو باعزت تھے ان کی لوگ یعنی آئی تک تعریفیں کرتے ہیں اللہ نے کی اللہ کے رسول نے کی قیمت تک ہوتی رہی نسال کے طور پر حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزوہ اہد میں مسلمانوں کا جھنڈا ان کے پاس تھا تو وزوہ اہد میں شہید ہو گئے تھے اسلام لانے سے پہلے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے نفیس تھے کہ ایک بار جو جوڑا پہن لیتے تھے تو پھر دوسری بار اس کو نہیں پہنتے تھے کہ نیا یعنی ایک جوڑے کو ایک ہی بار پہنتے تھے خوشبو اتنی استعمال کرتے تھے کہ لوگوں کو پتا چل جاتا تھا بزار سے جاتے ہوئے کہ ادھر سے مصب بن عمیر گزرے ہیں اللہ نے نعمتیں دی تھی اس کا اظہار کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ہر روز نیا جوڑا پہنتے تھے اور جب گلی میں سے گزرتے تھے تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ ادھر سے عمر بن عبدالعزیز گزر کر گئے ہیں ایسی شاہانہ زندگی گزاری ہے کیوں مطلب اب اس کو ہم یہ فضول خرچی اور یہ وہ نہیں کہہ سکتے یہ اللہ کا حکم ہے کہ نعمتیں دی ہیں تو ان کا اظہار بھی کرو تو اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی انہوں نے اس کا وہ اظہار بھی وہ کرتے تھے ہر لحاظ سے تو اس لیے یہ اور مطلب بے شمار ایسے لوگ ہیں صحابہ اگرام جن کے بارے میں مطلب یہ آتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی مطلب شاہانہ تھی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں جب یہ مدینہ کے گورنر بنے ہیں تو کتان کے کپڑی سے اپنا ناک ساپ کر رہے تھے اس وقت یہ سب سے مہنگا کپڑا تھا تو پرانہ زمانہ یاد آگیا فرمانے لگے واہ بہ رہ رہا ایک وہ وقت تھا کہ تُو بھو کے مارے مہجنوی کے سامنے گرا پڑا تھا اور لوگ تیری گردن پر پون را کر جاتے تھے اور آج تُو کپتان کے کپڑوں سے ناک ساپ کر رہا ہے یعنی جو ہی اللہ نے گنجائش دی انہوں نے اپنا لیونگ سٹنڈرڈ جو تھا وہ اپ کر لیا ہے اور اس میں کوئی کباہ نہیں تھی کیونکہ لگا ہکم تا کہ نعمتیں دیتے ہیں تو اس کا اظہار کرو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے مطلب جو اسلامی شخصیت کو جو نا معاشرے میں باعزت بنانے والے پرموٹ کرنے والے مقام مرتبہ دینے والے جو آخلا کے حسنہ ہے ان میں سے کچھ کا ہم نے ذکر کیا تھا اسی سنسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ان میں سے ایک ہے احسان احسان کیا ہے احسان عربی زبان کا لفظ ہے اور حسن سے نکلا ہے احسان کے لوگ بھی مانا ہے حسن پیدا کرنا خوبصورت بنا دینا کسی کام کو حسن و خوبی سے انجام دینا اچھا برطاو کرنا نیکی اور بھلائی کرنا یہ سارے احسان کے لوگ بھی مانا ہیں اب احسان کے اسطلاحی مانا کیا ہے احسان سے مرات ہے کہ کام کو امدگی سے کرنا اچھے طریقے سے کسی کام کو کرنا حسن سلوک سے پیشانا اور کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا یہ احسان ہے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تو ایک جہودی سے کرز لیا تھا اس نے کرز کا تقاضہ کر دیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ٹائم باقی ہے ابھی تو وہ جو وعدہ کیا تھا وہ نہیں آیا تو اس نے وہ اس نے ضد کی کہ نہیں بس مجھے ابھی چاہیے یہیں چاہیے کہنا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا تو اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پر روک لیا مسجد سے قریب ہی صحابہ اکرام بڑے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور بیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیں تو ہم ایک ہی لمحے میں اس یہودی کا تیہ پانچہ کر دیں عمل فاروق رضی اللہ تعالیٰ انکھوں میں اشاروں سے ڈرا بھی رہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کچھ بھی کہنے نہیں دیا اور کھڑے رہے بلا کر اتری سی اسنا میں جو مالک نعمت کا سمان آگیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اس کا جتنا کرز بنتا ہے دے دو اور تھوڑا سے زیادہ دے دینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اشار فرمایا کہ اے عمر تم نے اتنا اس کو ڈرا لیا اس لئے اس کو کچھ زیادہ دے دو تو آج تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور اس کو جتنا اس کا بنتا تھا اتنا دے دیا اور اس سے کچھ زیادہ دے دیا تو یہ جو زیادہ دیا اللہ کی رسول کا فرمانہ ہے کہ یہ احسان ہے یعنی جو بنتا تھا نا اس کا وہ دیا وہ تو ہو گیا پورا پورا بدلہ عدل اور یہ جو دیا ہے زائد یہ احسان ہے ٹھیک تو عدل کا محفوظ ہوتا نا پورا بدلہ دینا اور اس حق ادا کر دینا احسان عدل سے بڑھ کر ہے اس سے آگے کا سٹیپ ہے یعنی اس کا جتنا بنتا ہے وہ بھی دینا اور کچھ اور دینا زیادہ معاشرتی زندگی میں بعض مقامات پر عدل کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں اگر عدل نہ کیا جائے تو خرابی اور بغاڑ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن اکثر مواقعوں پر احسان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ معاشرے کو صرف فساد سے بچا لینا ضروری نہیں اسے خوبصورت اور خوشحال بنانا بھی ضروری ہوتا ہے اس لئے احسان درکار ہے اس لئے اسلام میں احسان کی تلقین کی گئی ہے اللہ نے قرآن پاک میں جاگا جاگا فرمایا ان اللہ یحب المحسنین کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اچھا احسان کے جو مطلب دو جگوں پر احسان کرنا کیا جا سکتا ہے عبادات میں اور معاملات میں دونوں میں کیسے عبادات میں احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا وہ حدیث جبریل میں حضرت جبریلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا مل احسان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تُو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے ہر صورت میں یہ احسان ہے عبادات میں عبادت میں احسان کی قیفیت خلوص نیت اور پوری مطلب توجہ سے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت پیدا ہوتی ہے معاملات میں احسان برابر کی بات تو ہے کہ انسان کسی کو دکھ نہ دے لیکن احسان یہ ہے دوسروں کو سکھ دیا جائے وہ دکھ دیں تو ان کو سکھ دیا جائے اس کی دو سوچتیں ہو سکتی ہیں ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا دوسرے شخص کی بلائی کا اس سے بڑھ کر بدلہ دینا اور احسان یہ محسن اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ اپنے بندوں کے لئے بھی احسان کو پسند کرماتا ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے وَعَسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سورہ بقرہ میں احسان کیا کرو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَعَسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ سورہ قصص میں لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تجھے تیرے ساتھ احسان کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ سورہ بنی اسرائیل کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو احسان کرو پھر سورہ الرحمن میں ہے حَلْ جِزَا وَلْحِسَانِ اللَّهِ الْحِسَانِ کے احسان کا بدلہ صرف احسان ہے اور کچھ نہیں ہے سورہ نحل میں ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ وَعِيْتَائِزِ الْقُرْبَا وَجَنْحَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَابِ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور حسان کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ نے بَعِدَيْا يَعْمُرُ لفظ استعمال کیا ہے اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور حسان کرنے کا یعنی کسی سے احسان کرتے ہیں نا تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے یہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے اس لیے یہ فرمایا ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا میرے آقا نے میرے مالک نے مجھے نو چیزوں کا حکم دیا نو باتوں کا کیا فیرنگ اللہ بہت سیکرٹلی این اوپن لی کہ اللہ سے ڈروں خفیہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اللہ سے ڈرنا بس اور کسی سے نہیں ڈرنا saying only the words of justice صرف انصاف کی بات کرنی ہے بہت when angry and when happy خوشی میں بھی اور غمی میں بھی صرف انصاف کی اور حق کی بات کہنی ہے maintaining moderation both during poverty and influence moderation یعنی غریبی میں بھی اور عمیری میں بھی مینہ روی اختیار کرنی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا ماہ علیہ منکتہ سادہ جس نے مینہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دستر نہیں ہوگا سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کی یہ صفات بیان کی ہیں ان میں بھی یہ ہے وَاللَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَة اللہ کے بندے رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں نا تو وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَة ان دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الامور یعوصہ تخواہ بہترین کام وہ ہیں جو درمیان درجے میں رہ کر کیے جائیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رہے ہیں کہ جب اللہ کو شادگی دے تب بھی میانہ روی اختیار کرو اور جب تنگی آ جائے تو تب بھی میانہ روی اختیار کرنی ہے میکنگ اپ سوچل ابلیگیشن ارلیشن سپ ویدھر ریلیٹیوز وو شرکس اس ابلیگیشن ٹو می اور بھریکس اوی فار آم می یعنی لوگوں کے ساتھ اگر کسی سے تعلق بنانا ہے رشتہ بنا جوڑنا ہے تو میری وجہ سے اور اگر کسی سے توڑنا ہے تو میری وجہ سے یعنی اللہ سے محبت کے لئے کسی سے رشتہ بنانا ہے اور اللہ کی یعنی کسی سے نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کی وجہ سے کرنی ہے کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے اچھا جو شخص مجھ کو محروم کرے میں اس کو دھوں یعنی جو شخص میرا نقصان کرتا ہے تو میں اس کا فائدہ کروں یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور یہ یہ سان ہے جو میرے ساتھ نائنصافی کرتا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں معاف کرنے کے لئے قیامت کے دن جب بندہ اللہ امرے بندے کو اس بات کا یعنی بدلہ دے گا نا اس پر جو نائنصافیاں ہوئی ہوں گی زیادتیاں ہوئی ہوں گی تو اس کا جو بدلہ دے گا اللہ تعالی تو بندہ حسرت کرے گا کاش لوگ مجھ پر اور زیادہ زیادتی کرتے اور اور زیادہ مجھ سے نائنصافیاں ہوئی ہوں گی تو مجھے اور زیادہ اچھا بدلہ ملتا جو اللہ تعالی کی طرح سے ملا ہے ریفلیکٹنگ ون آئی ام کوائٹ خموشی اختیار کروں ریمیمبرنگ اللہ ون آئی سپیٹ جب میں بولوں تو اللہ کو یاد رکھوں یعنی غلط لفظنا زبان سے کوئی نکڑے اور جو میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر ہے اسے میں سبق حاصل کروں اللہ کی مناظر اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اسے سبق حاصل کروں نیمتیں دی ہیں تو جن کو نیمتیں نہیں دی ہیں ان کو دیکھ کر سبق حاصل کروں انجوائنگ گوڈ ڈینڈ فاربڈن ایولز مربل معروف اور نحی ان المنکر پر نیم کام کروں اور برائیوں سے بھرو یہ عسان ہے سر عسان کے بدلے میں آتے ہیں یہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگیا کہ ان اللہ یامرکم بلدل والحسان ان ایتائی ذلقربا وجنحان الفاشا والمنکر والباکس یائی ذکم تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے ان باتوں کی کہ عدر و لحسان کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فورنیکٹر کیناٹ بی ای بلیور وائل ہی فورنیکٹس ، ادھیو کہ حسست جھو 즐گتخش جheen اگر جنا کرتا ہے تو جب جنا کر رہا اللہ ہوتا تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا جھو جب چوری کر رہا ہوتا تو اس وقت وہ مومن نہیں رہا شراؤ جب شراؤ پی رہا تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا یعنی ان اس کی دل سے ایمان اسے نکال نکال دی آ جاتا ہے جب تک وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں تو یہ حدیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت فضائل بیان کیے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کے لیے طائف میں گئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ظلم کی انتخاب کر دی پتھر مارے حتیٰ کہ پاؤں مبارک سے خون نکل گا جوتے مبارک جو پاؤں سے چمٹ گئے تو حضرت زیاد بن حارسہ جو آپ کے ازاد کردہ غلام تھے وہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے عزیز کی اے اللہ کے رسول اللہ کے حق میں بہت دعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مجھے بہت دعا کرنے کے لیے نہیں بیجا گیا مجھے تو رحمت اللہ العالمین بنا کر بیجا گیا ہے ان کے حق میں دعا کی انہوں نے ظلم کی اخیر کر دی تو ادھر سے دعا کی بھی اخیر ہوگی کہ اللہ ہم مہدی قومی و انہم لا عالم ہو اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں میں ان کی بھلائی جاتا ہوں یہ حسان تھا کتنا بڑا حسان تھا اور آپ کی یہ پیشین گوئی چھت ثابت ہوئی کہ محمد بن قاسم اسی طائف کا رہنے والا تھا قرآش مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دیں صحابہ کو کتنی تکلیفیں دیں بل آخر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو اپنا گھر بار وطن چھوڑنا پڑا مدینہ آگا حجت کر کے یہاں پر بھی قریش اپنی فطر سے بعد نہ آئے تکلیفیں پہنچاتے تھے جیسے ان کو موقع میں تھا حضور کی دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ختم کرنے کے دن رات سازشیں کرتے تھے اسی دورانہ مکہ میں جب قہت پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لئے مدینہ سے خجوروں کا توفہ بجوائیار دعا کی کہ اللہ قہت دور کر دے یہ حسان ہے یعنی وہ ختم کرنے کے چکروں میں ہیں اور ادھر سے دعائیں دی جا رہی ہیں ان کے حق میں ٹھیک پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو سارے دشمن سامنے تھے لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا اللہ تحسری بالکم علیہ وسلم اذا حبوانت مطلاقہ جاؤ تم سب آزاد ہو تم سے کوئی بالکر سے نہیں ہوگی غزوہ حنائے میں چھ ہزار مرد اور عورتیں کہتی تھے قانون کے مطابق وہ گلام تھے لونڈیاں تھے فیدیہ لے کر بھی ان کو چھوڑا جا سکتا تھا لیکن حضور نے ان قیدیوں سے فیدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا ملکہ کچھ قیدیوں کو انعام اکرام بھی دیا یہ احسان ہے اس کا نتیجہ کا نکلا موسلی قیدیس مسلمان ہو گئے تھے تو احسان کرنے کے مطلب بہت سے طریقے ہیں بلائی کا بدلہ بلائی سے دینا بڑھ چڑھ کر دینا بلائی کرنے میں پہل کرنا ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں کسی کے پاس جاؤں وہ میری خاطر مدارات نہ کرے کوئی خدمت نہ کرے تو کیا جب وہ میرے پاس آئے تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کی خدمت کرو یہ احسان ہے حق سے زیادہ دینا جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے یہ احسان ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَعِنَكُمْ آپس میں مہربانی کو نہ بھول جائے کرو یہ اللہ کا فرمانہ سورہ بقرہ میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل کا معنی زائد ہے اس لئے یہاں فضل حق سے زیادہ دینے یعنی احسان کے معنی میں ہے اس آپس میں احسان کو نہ بھول جائے کرو کسی کو کسی مشکل سے بچانا نجات دلانا بھی احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو نصیبت کے حوالے کرتا ہے کسی بھائی کی نصیبت دور کرنے کا عجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے روز مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائے گا یہ احسان ہے نا مخروض کو محلت دینا بھی مطلب یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں من قان حضور اصراتن فناظراتن الہ میساراتی وان تصدقو خیر اللہ کن یعنی جس نے کرز لیا ہے اگر وہ اس پر تنگی ہے ٹھیک ہے فناظراتن الہ میساراتو اس کو وسط آنے تک محلت دے دو وان تصدقو خیر اللہ کن اور اگر تم صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے صدقہ کیا ہے کہ اس کو فرض معاف کر دو اگر افورڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ بھی احسان کے زمرے میں آتا ہے اس کو انفاق بھی سبیل اللہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جب تک تم کوئی اپنی بہت پسندیدہ چیز خرچ نہیں کروگے تم نیکی کو نہیں پاسکتے مالدار لوگوں کے مالوں میں محروم اور سوال کرنے والے لوگوں کا اللہ نے حق رکھ دیا ہے انہیں حق برائی کے بدلے بلائی کرنا ایک شخص آئے اللہ کے رسول صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرو وہ بلے برا سلوک کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے یہ بھی احسان کی شکل ہے جیسے ہمارے ملک میں ہوا تھا نا کرونا آیا تو دس رپے کا محاسک جو تھا وہ پچاس رپے کا ہو گیا ٹھیک ہے کسی دعا یہ حال ہی میں برطانیہ نے تحقیق کی اور انہوں نے کہا کہ جو ڈیکسا میتھا زون گولی ہے یہ کرونا میں مطلب فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اب یہ انہوں نے کہنے کی دیر تھی کہ ہمارے پورے ملک میں سے ڈیکسا میتھا زون ختم انہوں نے چھپا لی مہنگی کر کے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ٹھیک ہے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سنا مکی اس کا جو کہوہ ہے کرونا میں فائدہ مند ہے تو پورے کے سارے ملک کی مارکیٹوں سے سنا مکی غائب ہو گئی جو دو ڈائیسوں میں بک رہی تھی دو ہزار پچیسوں میں بیجنا شروع کرتی تو یہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا ہے حرام ہے حرام جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کا جانے کے بھی حکم دیا کہ کسی کو سزا دینی ہے جانور کو زبا کرنا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرنا سزا دینی ہے تو مثلا کسی کو قتل کرنا ہے تو ایک ہی وار میں قتل کر دیا جائے ایسے عذیت دے کر نہیں کرنا چاہیے قتل ٹھیک ہے جانور کو زبا کرنا ہے تو تیج شریح سے زبا کیا جائے اور لوگوں کو دوسرے جانور کے سامنے زبانہ کیا جائے تو اس کے سامنے چھوڑی نہ تیج کی جائے یہ بھی احسان کی شکلیں ہیں پھر سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ باقرہ میں ارشاد فرمائی ہے یا ایوہ اللہزین آمانو لا تبتلو صداقاتکم بالمنی بلعاظا کہ ایمان والو اپنے صدقات احسان جتلا کر و دکھ دے کر ضائع نہ کرو یعنی احسان کرنے کے بعد احسان جتلانہ نہیں ہے ورنہ وہ نیکی خطوہ ہاں وہ نیکی ضائع ہو جائے گا اس کا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ انٹا وبال ہو جائے گا اس کا ٹھیک ہے تو احسان جتلانہ نہیں ہے نیکی ضائع ہو جائے گا یہ احسان اب احسان کی یعنی پھر اس کے جو نتائج ہیں فوائد و سمرات ہیں دل مطمن رہتا ہے سب سے پہلے کیونکہ ظاہر ہے کسی سے برائی تو بھی نہیں برائی کے بدلے میں بھی اچھائی ہی کی ہے بلائی کی ہے تو دل تو مطمن ہوگا کیونکہ اللہ کا حکم پورا ہو گیا مطلب اس سے انسان مرتبہ انسانیت کو پانے کے لیے اپنی ذات سے اوپر اٹھنا ٹھیک ہے انسان اللہ کے ہاں بناد مرتبہ پا لیتا ہے اور لوگوں کے ہاں میں اس کی عزت وقار میں اضافہ ہوتا ہے پھر لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام بن جاتا ہے عزت بن جاتی ہے اس کی یعنی جسے کہتے ہیں کہ دلوں پر حکومت ہو جاتی ہے وَلَا تَاستَ بِالْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّيَا نیکی اور بدی یقصہ نہیں ہے اِدْفَا بِاللَّةِ جس کی عطاوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا احسان کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں جو کسی دشمن کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا ایسا کرنے سے قرآن مجید میں بڑے نصیب کی بات بتا جا گیا ہے حسنِ معاشرت احسان کرنے سے یعنی معاشرے میں آپس میں جو ہے نا وہ بڑا معاشرے میں منسکون پیدا ہوتا ہے سب سے بڑی بات کہ عبادت میں مزاہ آتا ہے اللہ کی عبادت میں کیونکہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے اسلام کی اشاعت بھی ہوتی ہے احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا تو ظاہر ہے وہ تو حاصل ہوگی ہی اللہ کی رضا محبت واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انہا رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے قریب ہے واللذین اتبعہم بے احسان رضی اللہ عنہم ورزوان اور احسان کے ساتھ ان یعنی مہاجر و انسار میں سے سابقون الولون کے پیچھے آئے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور آخرت میں عجو سواب بھی ملے گا اس کا جیسے اللہ نے فرمایا محسن زید المحسنین ہم احسان کرنے والوں کو اہت زیادہ دیں گے لِلَّذین آسانُ منہم وَتَّقُوا وَاجِرُمْ عَظِيمُ کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے تو مقصد یہ کہنے کا اس ساری بحث کا یہ ہے کہ احسان کرنے والے کا معاشرے میں مقام بلند ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے اور پھر اللہ کے ہاں بھی اس کی جو عزت بڑھتی ہے مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں معاشرے میں اس کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس لئے جب جو احسان کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کی معاشرے میں قدر ہوگی اللہ کے ہاں مقام ہوگا تو دیفنیٹلی اس کی جو شخص یہ تو اس کی پرسنلٹی ہے وہ اس کو اور بھی چار چاند لگ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس لئے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ احسان کرے انسان کرنے سے انسان شخصیت مکرتی ہے انسان شخصیت کے یعنی وہ اور جبہ اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان اچھا اس طرح سے آگے اور بھی مطلب بہن سی جو قوارٹیز ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے مثال کے طور پر یہ صبر ہے صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے تو صبر کیا ہے یعنی کسی کی طرف سے کوئی تفلیف ہوتی ہے تو اسے بدلہ نہ لینا برداشت کر لینا یہ صبر ہے اس کے لوگوں بھی مانا ہے اپنے آپ کو روکنا سہارنا برداشت کرنا ثابت قدم رہنا اور استلاحاً صبر سے مراد اپنے آپ کو شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر مسلسل کام دن رکھنا ہے اس راہ پر چلتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات آپ کا حوصلے سے سامنا کرنا ہے ہر حال میں اپنے جذبات پر قابل رکھنا اگر ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی راستے میں جان کی بازی بھی لگا دینا اپنی جد و جہود کے پھل کا سکون و اتمنان کے ساتھ انتظار کرنا کے جو کوچش کر رہا ہے عام جو لوگ ہیں نا ان کے بارے صبر کے بارے میں ان کے دلوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ بے باسی اور نا طاقتی کو صبر خیال کرتے ہیں جس کا صبر کے اسلام میں مقوم سے کوئی طاقت نہیں ہے مثال کا دور بار کوئی بدلہ لینے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہے تو اب وہ بے باس ہے تو اب وہ کہے کہ شاید یہ صبر ہے تو یہ صبر نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو ضرور بدلہ لیتا ہے ایسے ہی طاقت کا نہ ہونا بھی تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کتنی صبر والوں کے لیے تذیلت بیان کی ہے مثال کے طور پر سورہ احقاف ہے نا سورہ احقاف میں اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَسْبِرْكَمَا صَبَرَ عَلُولْ عَزْمِ مِنَ الرَّسُلُ جیسے عَلُولْ عَزْمِ رَسُولُوں نے صبر کیا ہے نا تو اے میرے نبی آپ بھی ایسے صبر کریں گا یا ایوہِ اللَّذِينَ آمَنُ اسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِطُوا یا ایمان والو صبر سے کام لو استقامت دکھاؤو ورابط اور کمر بستہ رہو تیار رہو ہارو پھر سورہ بکرا میں یا ایوہِ اللَّذِينَ آمَنُ اسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ایمان والو صبر و نماز سے مدد حصل کرو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالزَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسَ صبر کرنے والے ہیں تنگی کے وقت مشکل میں اور جنگ کے وقت جو صبر کرتے ہیں فَسْتَقِمْ كَمَا وَمِرْتَقَا وَالصَّابَتْ قَدْمْ رَحُوا جیسے اللَّهٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا ربا پھر اس پر قائم رہے استقامت دکھائی تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا اللہ نے فرمایا کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں صبر کرنے والوں پر صبر کوئی معمولی چیز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر سے بھری پڑی ہے مکہ کے تیرہ سالہ دورِ نبوت میں کتنی تکلیفیں دیں لیکن آپ نے کوئی حرفِ شکایت زبان سے نہیں نکالا صبر کا مزارہ کیا اور وہ صبر کا اللہ نے پھل کیا دیا کہ ایک وقت آیا کہ پورا مکہ آپ کی قبضے میں آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا وَعَلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَعَلَسْمَا صَبَرَ کہ یہ جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے پیچھے اللہ نے فرمایا نا یَا يَحَلَذِنَا مَا نُسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ نماز و صبر سے مدد حاصل کرو ایک دفعہ ایک صحابی آیا آپ نے ایسے عرض کیا اسلام کی کوئی ایسی بات فرمائیے کہ آپ کے سوا کسی اور سے نہ پوچھ پھر ضرورت نہ پڑے پوچھنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّاسْ اُمَّا سْتَقِيمُ کہ اللہ پر ایمان لائی جے کہو اور پھر اس پر قائم رہو صبر روشنی ہے یہ آپ کا فرمان ہے حضور نے فرمایا صبر ردائی صبر میری چادر ہے تو آپ سے جب ایک مرد پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر و سماختو صبر اور سیر چشمی یہ ایمان ہے صبر و مفتاح الفرج صبر جو صبر ہے یہ کشادگی کی چابی ہے ان صبر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہیں کھلتی ہیں اور ان کی کی ہے اچھا پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو صبر ہے یہ ہم سے تقاضہ کیا کرتا ہے کیونکہ اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں سب سے پہلا تو تقاضہ ہے کہ ثابت قدم رہنا مشکلات میں ڈگمگانا نہیں ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے وَسَابِرِينَ فِي الْبَاسَ آئِ وَالزَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسَ تنگی اور سختی میں اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں اپنے جذبات پر قابو رکنا ہے یہ ہے اصل صبر کہ مطلب کسی کے کشادگی تنگی اور کسی کے خوشی فراہ کی تاندرستی دے کر اس بار یعنی کہ اپنا خوشی کا اظہار سوکھ میں اپنے سے باہر ہو جانا نہ غام اور دکھ کی حالت میں دل شکستہ ہونا ہر دو طرح کے مواقع پر انسان اپنے روئیے میں اتدالت و آزن قیم رکھے خوشی اور سکھ میں یعنی وہ اپنے سے باہر نہ ہو اور غم اور دکھ میں انسان ہر دو طرح کو باوقع رکھے شکوہ شکایت نہ زبان پر لائے مسائب کو برداشت کرنا یہ صبر ہے جزا و فضا اور ایسا ہے رونا پیٹنا مطلب شکوہ شکایت کر کے اور پھر کہنا کہ یہ ہم صبر کرتے ہیں تو یہ صبر نہیں ہوتا جس میں شکوہ شکایت ہو جائے صبر صرف اللہ کی رضا کے لئے یعنی رونے پیٹنے جزا و فضا کرنے وغیلہ مچانے سے مسئبت ٹرن نہیں سکتی اور ایسا کرنا یہ انسانی یعنی عزت و بقار کے بھی خلاف پھر معاف کرنا یہ بھی صبر تقاضہ کرتا ہے اس کا مولی من صابرہ و غافرہ ان نظارک اللہ میں نظم العمور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ بڑے عظمت والے کاموں میں سے ہے دس ایلہ کے حسول میں حتی مکہ کا موقع پر اعلان فرمایا تھا کیوں گے پھر اتمنان کے ساتھ اس کے پھل کا انتظار کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی صبر کا عالم و نا ہے یوں کہنے کہ آپ سراپہ صبر و استقلال تھے اکیلے توحید کا نعرہ بلاند کیا ہے جس پر اپنے پرائے دشمن سب دشمن بن گئے نت نئی مصیبتیں دھمکیاں لالہ لیکن آپ اپنے حق پر بڑھے رہے ہیں آپ کے صبر و استقلال کا ہی سمجھ تھا کہ تئیس سال کی مدد میں سارا عربہ آپ کے موقف کا قائل ہو کر اسلام کے دائرہ میں آگیا آپ نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا آپ کے شہر کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے آپ کے چرچہ ابو طارب تھے ان کے پاس کہے اور کہا کہ اپنے بتیجے سے کہو کہ یہ نئے دین سے باز آ جائے ورنہ ہم دونوں میں سے ایک فریق مٹ جائے گا یعنی ڈو اور ڈائی یا ہم رہے گے یا جے رہے گا ظاہرہ کہ یہ آپ کو اللہ مآک کرمات اللہ دھمکی تھی سہر مکہ ایک طرف اور آپ اکیلے ایک طرف تو جب آپ کے چرچہ نے بتایا کہ کفار نے یوں دھنکی دی ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہے میرے چرچہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پر ایک ہاتھ پر چاند اور ایک پر سوج رکھ دے تو اپنے مشن سے باز نہیں آنگا ٹھیک ہے بہت پیس تکلیف ہیں دیں اہل مکہ نے جب مکہ نے مکہ والوں نے مقاطہ کیا ہے یعنی بائیکارٹ کیا ہے بن حاشم جو ایشہ بھی ابھی طالب میں قید ہو گئے ہیں تین سال رہے کتنی تکلیف کتنا کٹھن مرحلہ تھا بھوٹ سے جان انہوں کی بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی اور وہ ظالم خوش ہوتے تھے سن کر اور وہ اس انتظار میں تھے کہ بس اب بن حاشم مارم طالبہ مان لیں گے لیکن ان تمام مسائب کے باوجود صبر و استقلال کے پیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی دعوت و تبلیغ کو جاری رکھا بلکہ آپ کی تبلیغی ساگرمیاں پہلے سے زیادہ ہو گئیں کفار و مشرقین کیا کیا تکلیفیں دیتے تھے آپ کو پتھر گرا کر شہیر کرنے کی کوشش کی گئی آپ کو مختلف کی سن کی تانے دیئے گئے آپ پر آوازیں کستے تھے ٹھیک ہے ابو جاہل کے کہنے پر اقبہ بن نبی معیت نے آپ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی لیکن آپ نے زبان سے افتک نہیں کہا صحابہ اقران کو حضرت ببہ صدیقوں کا نقابہ میں اتنا مارا کو بے ہوش ہو گئے جو لوگ امان لاتے ہیں حضرت خباب بن نرد حضرت سمیہ حضرت یسر حضرت امار ان کا خاندان حضرت بلال مطلب کیون سی تکلیف تھی جو ان کو نہیں دی گئی لیکن سب نے حوصلے اور صبر سے ان تکلیف کو برداشت کیا اور اللہ نے پھر ان کا حل جے دیا کہ پورا عرب ان کے قدموں میں آ گیا اس لیے یہ جو صبر کامجابی کی زمانت ہے اللہ کی طرح سے من صبرہ و غفرہ جس نے صبر کیا وہ کامجاب ہو گیا ان اللہ ما صابرے تو اللہ کی مدد بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو ہر جگہ پر کامجاب ہو گا ہے اچھا صبر کا عجر اللہ نے مقرر نہیں کیا سورہ زمر میں ہے اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ آجرَحَمْ بِغَيْرِ حِسَابِ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا عجر دے گا یعنی کوئی حساب نہیں کیا جائے گا بغیر حساب کی واللہ يُحِبُ السَّابِرِ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی صبر اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے اور پھر وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّا السَّابِرُونَ سُورَةِ قَسَسَ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ فرمانے جیسے جو صبر کرنے والوں کو ملتی ہیں دوسروں کو نہیں ملتی ہیں اُن لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں اپنے رب کی طرف سے دوسرے پارے میں ہیں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْقَوْفِ وَالْجُوعِمْ اَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَارَاتِ کہ لوگوں کو مال کا نقصان کر کے جان کا پھلوں کا کھیتی کا نقصان کر کے ہم آزمائیں گے بحشرِ صابرین صبر کرنے والوں کے لئے خوش قبری ہوگی صبر کرنے والے کون لوگ ہیں اللہ زینہ اِذَا ثابت ہم مصیبت ہم جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ تو وہ إِنَّا لِلَّهِ وِإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ ان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لڑکا جانا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَالَوَاتَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں صبر کرنے والوں پر اچھا جب اللہ کی رحمتیں ہوں گے رحمات ہوں گے تو پھر آل سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَمْ حَسِبْتُمْ عَنْتَ دُخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ السَّابِرِينَ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ نے ابھی جانچ نہیں لیا تم کو یعنی تمہیں ازمایا ہی نہیں تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا اور انہیں نہیں جانچا سبر کرنے والوں کو یعنی جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے جن کے جہاد اور سبر کو اللہ تعالیٰ آزما لے گا اور وہ اس میں سرک روح ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور اس سبر سے گناہوں کا کفرہ دا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں انسان کی گناہ مٹتے ہیں اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ مومن پر جب کوئی سختی آتی ہے تو غم آتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کی کوئی خوف اور وہ سبر کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کی خطائیں معاف کرتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے آخرت میں کامجاب ہوتے ہیں سبر کرنے والے ٹھیک ہو تو یہ مطلب جو سبر کی جو ہم نے بحث کی ہے تو اس میں مطلب یہ ہے کہ سبر ایک مطلب انبیاء کا کام حضرت عیوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں سبر کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو پہلے تو باپ نے گھر سے نکالا پھر بادشاہ نے وطن سے نکال دیا بیوی بچوں کو عرب کے ریگستانوں میں چھوڑا آگ میں ڈالے گئے لیکن ہر موقع پر سبر کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا رہنے لگے تو سبر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کونے میں ڈال دیا کیا کیا مسئیبتیں آئیں جیل میں رہے ایسے بے گناہ لیکن پھر بھی سبر کیا ہے اسمائل علیہ السلام نے چھوڑی کے نیچے سبر کیا اور اس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں لیکن ہر شکایت زبان پر نہیں آیا سبر ہی کرتے رہے ہیں یہ انبیاء کا کام ہے ان کی صرف ہے سبر کرنا اور جب جو انسان معاشر میں آپ نے دیکھا ہوگا عزمال ہیں کہ جو انسان مشکلات میں سبر کرتا ہے لوگ اس کی بہت طرف کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا مقام تو بلند ہوتا ہی ہے لوگ بھی اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ بہت سبر کرنے والا ہے کسی کو اسے بدلہ نہیں لیتا معاشرے میں اس کے مقام عزت بڑھتی ہے لوگوں میں اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس سے یعنی ہو جاتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس سے انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے اور یہی اللہ کا حکم بھی ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنی شخصیت کو نکھارا جائے اس کو سموارا جائے اندرونی طور پر بھی بھرونی طور پر بھی سموارا جائے ہر لحاظ سے صبر کرنے والوں سے لوگ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اچھا پھر مطلب ایسے ہی جو دوسرا ہے ذکر ذکر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم مالا علا اللہ میں دنیا کی محبت میں میرا ذکر کروں گا میں مالا علا اللہ کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا تو ذکر اکنی صلاة علی ذکری میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر یہ مطلب تسبیحات میں فگر کر اللہ کا ذکر کرنا یا آنکھے بان کر کے اللہ اللہ ذکر کرنا یہ ذکر کی ایک قسم ہے مکمل ذکر نہیں ہے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے ذکر کا لوگہ معنی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا بار بار یاد کرنا تو استراحاً اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ غفلت کی صد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے ذکر کرنے والوں کی اور خود ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ معاف فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے بلہ ذکر اللہ اکبر سورہ انقبوت میں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا تو میں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام عمال سے بہتر ہو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والی ہو سونے چاندی کو خرچ کرنے اور دشمنوں کو قتل کرنے اور شہید ہونے سے بھی افضل ہے تو صحابہ نے اجز کی کہ اللہ کے رسول بلکل ایسی چیز تو ہمیں ضرور بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا اللہ جی نجی نجیز کرون اللہ قیام و قعود والا جنوب ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے ہر پہلو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں ذکر کرنے کا یا ایوہ اللہ ذکر اللہ ذکرا کثیرا سورہ حضاب میں کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو کہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ سورہ علی عمران میں ہے کہ وہ بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ جیسی ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مرتا جیسی ہے کیوں کہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے سکون میں رہتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے بے سکونی رہتی ہے اس کے دل میں ٹینشن رہتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس راز کی کہ مجھے تین کے احکام بہت زیادہ معلوم ہوتے ہیں آپ مجھے صرف ایک چیز بتلا دیجئے جس پر میں عمل کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے ہر وقت اللہ کے ذکر کرتے رہے اچھا اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کہتے ان کے لئے اللہ کے تعالیٰ کی طرح سے بارنک بھی ہے سزاؤں کی مثال کے طور پر سورہ زخرف میں من یک شام ذکر رحمان نقیز لہو شیطان فہوا قریر اور جو شخص رحمان کے ذکر سے گافل ہو کر زندگی بثر کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے مسلط یعنی اس سے پھر کوئی سیدھا گام ہوتا ہی نہیں ہے وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے یہ سورہ زمر میں تباہی ہیں لوگوں کے جن کے دل اللہ کے ذکر کے لئے سخت ہیں یہ لوگ کھلی گمراہی میں اللہ کے ذکر کے لئے سخت ہیں کیا کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے نماز نہیں پڑتے روزہ نہیں رکھتے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ توبہ لیم موجیدہ فی صحیفت ہی استغفار قصیرہ اس شخص کے لئے کہ احمد کے لئے خوش قبری ہوگی جس کے دیل دے نامہ اعمال میں استغفار کی قصرت پائی جائے گی پھر فرمایا سورہ الفرقان نے ان کو اور ان کے عباؤ اجداد کو خوشخال زندگی دی وہ صدی مال و دولت میں یہاں تک کہ وہ اللہ کے ذکر کو بھول بیٹھے اور یوں یہ لوگ برباد ہو گئے اللہ کے ذکر کو چھوڑا گزلالت اور گمیاہی میں گئے اور بربادی ان کا مقدر بن گی اچھا پھر کچھ جو علماء ہیں محدثین ہیں انہوں نے یہ مطلب ذکر کی کچھ اقسام بیان کی ہیں عموماً تین بیان کرتے ہیں کہ ذکر قلبی ہے دل سے اللہ کا ذکر انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہو دل میں اللہ ہی کا دیان ہو اللہ اللہ کے ساتھ دل لگاؤ ہر وقت رہے کوئی بھی کام یا چیز انسان کو یاد الہی سے غافل نہ کر سکے قرآن پاک میں فرمان ہے کہ ان کی تجارت ان کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے صحابہ اکران کی صفت بیان کی اللہ تعالی سورہ عراف کہ اپنے رب کو اپنے دل میں خفیہ طور پر بھی اور رازداری کے ساتھ یاد کرو یعنی ہر طرح سے ظاہری ذکر بھی ہے خفیہ ذکر بھی کر سکتے ہیں ظاہری ذکر بھی کر سکتے ہیں تسبیح ہے تسبیح کا نام مذکرہ ہے کیوں مذکرہ کر ہے اس کا معنی یاد دلانے والی انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہو نا تو اللہ کا ذکر جبان سے اور اگر رکھ دی جائے تو زیادہ زیادہ ایک دو منٹ بعد انسان کا بھول جاتا ہے یوں ہی تسبیح ات میں بڑی پھر زکر شروع ہو جاتا ہے یہ دلی ذکر ہے کلبی ذکر اس کو کہتے ہے ایک ہے کولی ذکر زبان سے ذکر کرنا اس کے آگے پھر علماء نے کچھ اقسام بیان کی ہیں تین کہ نماز ہے حاکم صلات علی ذکری میرے ذکر کے لئے نماز کہیں کرو وہ یہ نماز کا عالی ترین درجہ ہے اس کا ذکر کا افضل ترین شکل ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن پاک سمجھ کا رغور فکر سے پڑا جائے تو اس دل کا دھیان بھی اللہ کی در ہو جاتا ہے کلمات ذکر ادا کرنا یعنی مختلف قسم کے کلمات ہیں بتائے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے اللہ کی تسبیح بیان کرنا اسماء حسنہ کا سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر سب سے افضل ترین ذکر لا الہ اللہ ہے اس سے بڑھ کرو کوئی ذکر نہیں ہے حضرت موسی صلی اللہ سے ارض کی کہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جو آپ نے پہلے کسی قوم کو کسی نبی کو نہ بتایا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے قلیم لا اللہ موسی صلی اللہ حیران ہو کہ یہ سارے لوگ پڑھتے ہیں تو میں نے کوئی خاص چیز مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے قلیم لا الہ اللہ یہ خلوص نیت سے پڑھا ہوا ایک طرف ساتوں زمین و اسمان ایک طرف رک دو پلڑے میں تو یہ پھر بھی ان سے بھاری ہوگا یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ پر درود بیجنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کیونکہ اللہ خود بھی کوئی عبادت جو ہے کوئی نیکی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کرو سوائے درود پاک کہ یہ اللہ بھی ضرور بھی تے ہیں اس کے فرشتے بھی اور تم بھی بھی پھر مطلب تسبیحات فاطمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھیں کہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اس کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے تو علماء محدثین بزرگان دین نے ان کی بڑی عجیب تاثیر لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص دن بھر کام کا آئی کا تھکا ہو نا تو وہ ان کلمات تسبیحات فاطمہ کو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر اپنے جسم پر پھر لے تو جب اٹھے گا سالی تھکاور دور ہو چکی ہوگی دل کل فرش ہوگا پھر اور بھی ہیں کلمہ شہادت ہے تیسرا کلمہ ہے استغفار ہے یا اللہ کے صفاتی نام ہے جتنے بھی ہیں وہ ذکر آتے پھر تیسری قسم اس کی عملی ذکر ہے یعنی اللہ جللہ شانوں کی اطاعت بھی اس کا ذکر ہے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت بھی اس کا ذکر اسے عملی ذکر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ فرمایا کہ جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اس نے اللہ کو یاد رکھا چاہے اطاعت نہیں کی اچھا یعنی اکیلے بیٹھ کر آپ ذکر کریں مجموعی طور پر بھی ذکر کر سکتے مزاکرہ جس کو کہتے ہیں یہ اکیلے بیٹھ کر زیادہ ہوتا ہے جب اجتماعی طور پر ذکر کی مجالس ہوتی ہیں تو آئیکل کے محول میں دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں پھر ان کا دیکھی دیکھی اور لوگ ہو جاتے ہیں تو یہ اجتماعی ذکر جو ہے آئیکل کے دور میں ایسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا فرمان ہے کہ جو جماعت اللہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو گیر لیتے ہیں اللہ کی رحمت اس کو ڈام لیتی ہے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں بطور فخر ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا سے تو مطلب اصل بات اس میں خلوص ہونا چاہیے محض اللہ کی رضا دکھا ریا کاری نہیں چاہیے کہ آج کل جیسے بڑی تصویر ایسے پکڑ لیتے ہیں اور چلتے ہیں تو اس میں ریا کا خطرہ ہوتا ہے خلوص نہیں رہتا پاکیز گی بطن پاک ہو لباس پاک ہو جگہ پاک ہو جہاں پر آپ ذکر کر رہے ہیں آج اس میں ہونی چاہیے اپنے ذکر پر فقر نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اتنے تصویر کر لیں اور یہ کر لیا اور وہ کر دیا نہیں ہمیشہ آج جتنا بھی کیا ہے وہ پھر بھی کم ہے فکر کرنی چاہیے ان پر جو ذکر کر رہے ہیں ان الفاظ پر غور فکر کرنا چاہیے یک سوی اب یہ ذکر کی اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ بذکر اللہ اتتما ان القلوب سورہ رات اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ میں اللہ کا ذکر کسرت سے کیا کرو تا کہ تم کام یاب ہو جاؤ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ذکر سے مو مو اراز کیا تو اس کی جو معیشت ہے وہ تنگ کرتی جائے گی روزی تنگ کرتی جائے گی ذکر نہ کرنے والے کی تو یہ جو ساری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اذکر اللہ کسیر حتی یقول المجنون کہ اللہ کا ذکر اتنی کسر سے کیا گرو کہ لوگ تمہیں مجنو کہنا شروع کرتی دیوان پاگل کہنا شروع کر تو یہ ساری بحث کا مطلب یہ خلاص یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اب کسی بھی شخص کے ہاتھ میں اگر آپ تصویح دیکھیں تو اس کے بارے میں اچھے جذبات آتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے نیک بندہ ہے یہ کنسرپٹ آتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کی عزت پھر ہر کوئی کرتا ہے اور اللہ کے ہاں تو اس کی عزت ہے ہی کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے معاشرے میں بھی اس کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس لئے لوگوں کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور اس لئے یہ ذکر کرنے سے جب لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈال دیتے ہیں تو اس کا مقام مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بڑھ جاتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کام ہوں گے تو پھر ان سے انسانی شخصیت نکھرے گی یہ سارے چونکہ اخلاق حسنہ ہیں اور اخلاق حسنہ سے یہ انسان کی شخصیت ہے وہ اور زیادہ نکھرتی ہے اللہ تعالی انسان کی عزت میں وقار میں اضافہ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی آپ دیکھیں صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ 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 میں ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ستر مرتبہ یعنی اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں اللہ کا ذکر ہے تو مطلب ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 مسنون دعائیں ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ 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 صلی اللہ علیہ 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 کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک تھیلے میں کافی سری خجور کی گھٹڑیاں رکھی ہوئی تھی اور وہ ان کو کرتے جاتے اور ایک طرف کرتے جاتے پھر اپنی باندھی تھی کہتے کہ اس میں ڈال دو وہ ڈال دیتی پھر وہ ایک نئے سری سے شروع ہو جاتے یہ ان کے ذکر کا حال تھا صحابہ اکرام کا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رضی اللہ انہم ورزو انہو کا سارٹیوکیٹ دے دیا تھا پھر بھی وہ اس طرح سے اتنا ذکر کرتے تھے ایک بیان القرآن میں مولانا شرف علی رحم اللہ نے ایک روایت نکل کی ہے کہ ایک صحابی آئی اللہ کے سبھل کے پاس نے کہا اللہ کے سبھل تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے سبر نہیں مانگا بلکہ آپ نے تکالیف مانگی کیوں جب تکالیف آئیں گی تا بھی سبر ہوگا کیونکہ سبر تو تکالیف پر ہوتا ہے مسائب پر ہوتا ہے مشکلات پر ہوتا ہے تو آپ نے سبر نہیں مانگا بلکہ مشکلات مانگی ہیں گویا کہ آپ نے اس سوال پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ایسے لگتا ہے تو مطلب اس سے بہرحال جو ذکر کرنے والے ہیں اللہ کے ہم ان کا مقام مرتبہ ہے معاشرے میں ان کا بڑی عزت ہے قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے تو اس لیے مطلب ہمیں بھی چاہیے اس کے ذریعے اپنی شخصیت کو نکھانے کی کوشش کریں تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ان سے جو ہیں وہ انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت عبر و وقار بڑھ جاتا ہے تو یہ ہمارا آج کا سوال تھا اس کو آپ نے دیکھ لینا دیکھ لیں گے کلاس میں تو اس پر ہم نے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ان سب پر حمل کر ہم اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیولپ کر سکیں اس کو پرموٹ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے اس کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات موسیقی